بنی اسرائی میں دو شخص تھے ایک شخص نے آیا تھی نیک اور ایک شخص نے آیا تھی گناہ گار نیک شخص کی نیک یہ کھئی عالم تھا کہ آسمان سے بادل اس پر سائع کیے کرتے تھے اور گناہ گار شخص کو لوگ بلاتے نہیں تھے اس کے گناہوں کی وجہ سے ایک دن دونوں کی ملقات ہو گئی گناہ گار شخص نے یہ سوچا کہ میں اس نیک شخص کے پاس بیٹھوں شاید مجھ پر کرم ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے نیک شخص نے اسے دیکھا تیوری چڑھائی مو بنایا کہ یہ گناہ گار ہیں میرے پاس بیٹھے گا لوگ باتیں کریں گے اس نے اسے دکھتار دیا اللہ کو بہت غضب آیا جلال آیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس نیک بندے سے کہہ دے کہ میں نے تیری ساری عبادات کو ضائع کر دیا ہے تیرے تقبر کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اب تو سرے نو میری بارگاہ میں توبہ کر اور عبادات کر اور نیک شخص کے اس مقام پر میں نے اس گناہ گار کو فائز کر دیا ہے اللہ بے نیاز ہے لوگ رشتداروں میں جو غریب ہے اس کو زکاة دیتے ہیں دینی چاہیے ڈبل سواب ہے لیکن یاد رکھو کہ رشتداروں کا تو ویسے ہی حق ہے اللہ کے بندو ان کو تو ویسے ہی خرش کرنا چاہیے ان کو زکاة پہ کیوں ٹہلا رہے ہو اگر کوئی رشتدار غریب ہے تو وہ تو آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے نا اس کا خیال کرو